بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت مزیدار سے مسکت بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس میں اتنی چیزیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ دیکھیں کتنے اچھے ہیں یہ چائے کے ساتھ بھی کھائی جا سکتے ہیں تو جو لوگ نئے ہیں ان کو میں یہ ہی کہوں گی کہ وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیں پلیز دیکھیں چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنے ہیں سب سے پہلے لیا ہے میں نے پلین میدہ وائٹ کلر کا میدہ ہے تقریباً دو کپ اچھے سے چھان لینے آپ نے اس کو صاف کر کے اس کے بعد میں نے لیا ہے سوجی ایک کپ یہ بھی صاف کی ہوئی ہے اور چھنی ہوئی ہے ایک کپ سوجی ایک کپ ہی میں نے اس کے اندر لیا ہے چینی آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم دو کپ میدہ ہے ایک کپ سوجی ہے اور ایک کپ کے برابر ہی اس میں میں نے چینی ڈال دی ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں اور مکس کرنے میں تھوڑا آسانی ہو اس کے بعد اب میں نے اس میں ڈالا ہے آئل آئل آپ نے اتنا ڈالنا ہے اس کی کوئنٹیٹی میں آپ کو نہیں بتاتی کیونکہ آپ نے آئل کو اتنا ہی رکھنا ہے جب آپ کو فیل ہو کہ یہ اب جڑنا شروع ہو چکے ہیں اتنا آئل آپ نے رکھنا ہے تقریباً میرے حساب سے اس میں چار پانچ چمچ جو ہیں وہ میکسیمم ڈال جائیں گے یہ دیکھیں میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کو آپ نے بھی اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے اور پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کتنی ضرورت ہے یہ دیکھیں میں مٹھی بنا رہی ہوں اتنی ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں یعنی آپ مٹھی بنائے تو آپ کی مٹھی میں وہ آ جائے اور وہ سخت ہو جائے اس کے بعد میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے سے یہ جو ہیں اچھے سے گوند جائیں گے اور مشکل نہیں ہوگا اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے دودھ دودھ لیا ہے میں نے تقریباً چار سے پانچ چمچ اور یہ میں نے ایک مٹھی برابر ہی آٹا لیا ہے ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور بلکل یہ سخت سخت گوندے گا آٹا زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے بس نارمل ہونا چاہیے لائک جیسے میں نے گوندہ ہے سیم ایسا ہی ہونا چاہیے آٹا اور اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ کچھ بھی آپ کا میسنگ ہو گیا تو پھر آپ کے بسکٹس بلکل بھی صحیح نہیں بنیں گے آپ نے اینڈ تک اس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی خراب نہ ہو کوئی چیز آپ سے رہنا جائے کچھ چھوٹ نہ جائے تو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کچھ بھی آپ سے میسنگ نہ ہو اور خراب نہ ہو جائے نا تو لائک ایسا میں نے گوند لیا ہے آپ نے بھی تقریباً ایسا ہی گوندنا ہے نہ یہ زیادہ سخت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہت نرم ہے ایک نارمل ہی قسم کا میں نے گوند ہے لائک دس اب میں کیا کروں گی اس کی بالز بناوں گی اور چھوٹے چھوٹے بسکٹ کی شیپ میں لے کے آؤں گی آپ لوگ چاہیں تو سانچی جو ملتے ہیں ہارٹ شیپ، سٹار شیپ آپ اس کے ساتھ بھی کارٹ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں لیکن میں نے گولی شیپ بنانی ہے اس لئے میں نے اس طرح کی شیپ لی جو لوگ نیو ہیں پلیز وہ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور مجھ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کو اور مزید اچھی ریسپی بنانا سکھاؤں سیم آپ نے ایسے رکھنی ہے نا زیادہ موٹی ہو نا پتلی ہو اگر یہ موٹی رہ گئیں تو یہ بیچ میں سے کچھی رہ جائیں گی اور اگر بہت باریک ہوئیں تو یہ بہت زیادہ جل جائیں گی تو آپ نے نارمل ہی اس کی شیپ رکھنی ہے اور نارمل سائز رکھنا ہے نا زیادہ بڑا رکھنا ہے نا چھوٹا رکھنا ہے بس نارمل سائز ایسے بسکٹ جتنے ہوتے ہیں تقریبا آپ نے اتنا ہی سائز رکھنا ہے اس سے زیادہ یہ بڑا یا چھوٹا نہ ہو یقین جانے آپ جب ہی یہ بنائیں گے اور جب ہی کسی کو دیں گے اپنے بچوں کو دیں گے یا مہمانوں کے آگے رکھیں گے وہ یقین اور ضرور آپ کی تریف کریں گے کیونکہ یہ بہت آسان سی رسپی ہے اور ایزیلی بن جاتی ہے یہ سب میں نے بنا لیا ہے آپ کے سامنے ہیں اب میں اس کو فرائی کرنے لگ ہوں آپ نے دیپ فرائی کرنا ہے اور اتنا گرم رکھنا ہے آئل کے آپ بیچ میں ڈالیں تو یہ بلبلے سے اوپر آنا شروع ہو جائیں اتنا آئل گرم ہونا چاہیے تھنڈے آئل میں آپ نے بلکل بھی نہیں ڈالنے تھنڈے آئل میں سے یہ صحیح نہیں بنیں گے تو آپ نے جو آئل ہے اس کو گرم رکھنا ہے زیادہ گرم ہونا چاہیے دوپہر کی چائے میں تو یہ بہت مزا دیں گے آپ لوگ کوشش کریں کہ دوپہر کو جب چائے بنتی ہے اس کے اندر آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو بنا کے اپنے ساتھ رکھیں آپ لوگ یقین جانے بہت اچھے لگیں گے اور آپ اس کو زیادہ سارے بنا کے اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جب بنانے ہے تب بھی کھانے ہے تب بھی بنائے جائیں آپ اس کو پہلے سے بنا کے سٹور کر لیں زیادہ سارے بنا لیں سٹور کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے آج کل برسات ہے تو آپ اس کو باکس میں لے کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ باہر بھی رہنے دیں یہ خراب نہیں ہوں گے جلدی کیونکہ ان میں جو چیزیں ہیں یہ خراب ہونے والی نہیں ہیں جلدی خراب نہیں ہوں گے میکسیمم یہ زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تو بلکل ایزی لی نکل جائیں گے آپ کے تو آپ لوگ زیادہ سارے بنا کے چائے کے ساتھ اپنے صبح کے ناشتے میں جو بچے سکول جاتے ہیں دودھ پیتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں بچوں کو بہت ہی مزیدار قسم کی یہ بسکٹس بنے ہیں آپ دیکھیں اس کا ٹیکچر مجھے زیادہ ڈارک کلر پسند ہے اس لیے میں نے زیادہ ڈارک بنایا ہے آپ لوگ لائٹ بنانا چاہتے ہیں تو لائٹ بھی بنا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں یہ لائٹ ایسے سوفٹ سوفٹ اور نرم نرم ہاتھوں سے آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے کیونکہ بہت نازوکیاں ٹوٹ بھی سکتے ہیں جلدی ٹوٹ جائیں گے اس لیے آپ لوگ آرام سے بیچ میں ڈالیں اگر آپ اس کو شیپ دینا چاہ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس کے اوپر ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں یہ ڈیزائن اوپر نظر آئے گا اور کانٹے کے ساتھ آپ اور بھی چیزوں کے ساتھ اس کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں فرائی کر رہی ہوں یہ کتنے اچھے فرائی ہو رہے ہیں ان کا کلر اور ان کی فرائی کرتے وقت ہی سمیل اتنی اچھی ہوگی اتنی کونسنٹریٹ آپ کونسنٹریشن رکھنا چاہتے ہیں تو اتنی بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یہ فائنل لوک ہے اب میں دکھانا چاہ رہی ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں یہ کتنے اچھے ہیں کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے یہ میں نے سوس لیا اور چاکلیٹ کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی کیونکہ مجھے چاکلیٹ بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے اس لئے میں اس کی پر چاکلیٹ جو ہے یہ سپرنکل کر رہی ہوں اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ کتنے کرسپی ہیں بہت کرسپی بہت مزیدار اور میں کھا کے بتاتا ہوں بہت اچھے ہیں حقین جانے بہت اچھے ہیں آپ بنا کے دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے ہیں ان کی آواز بہت